سبسکرائب آپ کی سبسکرائب کرنے سے اور لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں دوسرے سے کی گارڈن والی پارٹی میں شہر کی ایک متمول خاتون سے ہماری ساتھی فہمیدہ بیگم کی شناسائی ہو گئی متمول یعنی بہت زیادہ دولت مند شناسائی یعنی جان پہچان ہو گئی ان کا نام شاہدہ اور کام بزنس تھا یعنی اس خاتون کا نام کیا تھا شاہدہ تھا اور ان کا کام کیا تھا وہ بزنس سے تجارت کیا کرتی تھی مورشہ سانے والے عدیب اور فنکاروں کی محضبانی ان کے ہاتھ انہیں مورشہ سانے والے جتنے بھی عدیب تھے فنکار تھے ان تمام کی محضبانی کون کر رہی تھی محترمہ شاہدہ کر رہی تھی ساتھ تاریخ و لنجھ سے پہلے ہمارے ہوتل میں گورنر صاحب اور کمیشنر صاحب آنے والے تھے اور ایک میٹنگ ہونی تھی اب یہ پورا ٹائم ٹیبل فہمیدہ بیگم نے اور شاہدہ بیگم نے بتا دیا کہ لنجھ سے پہلے ہوتل میں گورنر صاحب اور کمیشنر صاحب آنے والے تھے اور میٹنگ بھی ہونی تھی ناشتے کے بعد فہمیدہ بیگم کا گلزار نقوی اور ہم شاہدہ کے ساتھ نکل گئے اس دن بازار بنتے اس شہر میں جہاں شاہدہ ہم کو لے گئی تھی بہت پوش علاقہ تھا پوش یعنی صاف سترا ایک دم خاص اب کس کے ساتھ گئی تھی یہ محترمہ فہمیدہ بیگم گلزار نقوی اور شاہدہ اس شہر میں جہاں شاہدہ ہم کو لے کر گئی تھی بہت پوش علاقہ تھا موسم خوشگوار تھا موسم کیسا تھا خوشگوار تھا ساڑ کے ساف ستری تھی لوگ آ جا رہے تھے مگر بھیڑ بھڑکا نہیں تھا دھکم پیل نہیں تھی دیکھیں مورشہ اس کے آبادی بہت کم ہے اس لیے وہاں پر زیادہ بھیڑ بھڑ بھی نہیں ہے ٹریفک کا شہر نہیں تھا خوبصورت اور ساف سترے بنگلہ نمہ گھر تھے ایک بڑی سی دکان کھلی تھی اس کے آگے ٹپری پر بھی کچھ سامن کپڑا وغیرہ بک رہا تھا یعنی وہاں پر بنگلے سب ساف سترے تھے اور ایک بڑی دکان کھلی تھی اور اس کے آگے ایک ٹپری لگی ہوئی تھی جہاں پر کچھ سامن بک رہا تھا کپڑا وغیرہ بھی ایک ادھیڑ عمر کے حضرت نے جو کورٹ پتلون میں ملبوس تھے ہم سے پوچھا آپ اردو کی ورلڈ کانفرنس میں انڈیا سے آئی ہیں یعنی ادھیڑ عمر یعنی زیادہ عمر والے حضرت تھے جو کورٹ پتلون پہن کر رکھے تھے انہوں نے کیا پوچھا کہ آپ اردو کی ورلڈ کانفرنس میں انڈیا سے آئی ہیں مارے خوشی کہ ہمارا براہا لوگ ہے یعنی انہیں سمجھ میں آگیا کہ وہی لوگ ان سے پوچھ رہے تو وہ خوش ہو گئے تو یہاں کے کاروباری لوگ بھی اردو ورلڈ کانفرنس اور انڈیا سے دلچسپی رکھتے ہیں یعنی یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ کاروباری لوگوں کو اردو ورلڈ کانفرنس سے اور بھارت سے بہت زیادہ دلچسپی ہے پھر وہ ہم سے پوچھنے لگے انڈیا میں لوگ موریشیس کے بارے ہم کیا خیال رکھتے ہیں ہم نے کہا بہت اچھے نہایت دوستانہ ہم کو یہاں ہے وہ سب کچھ اچنا سا لگتا ہے یعنی موریشیس کے بارے میں بھارتی لوگوں کے خیال کے بارے میں سوال پوچھا تو یہاں پر جواب دیا گیا کہ سب اپنے ہی لگتے ہیں پھر تو ان کی خوشی کا ٹکانہ نہیں تھا ہم نے شاہدہ کی مدد سے کچھ خریدا بھی ہم نے دکان کے مالک سے کہا اچھا شکریہ آپ تو کانفرنس میں ملاقات ہوگی بولے تلت عزیز کے پروگرام میں آئیں گے غزلے بہت اچھی لگتی ہے یعنی اس پروگرام میں تلت عزیز بھی جانے والے تھے جو غزلے پڑھنے والے تھے شاہدہ چاہتی تھی کہ ہم ان کے گھر جائیں گے مگر ہمیں ہوتل پہنچنے کی جلدی تھی جہاں گورنر صاحب اور ہائی کمیشنر صاحب پہنچنے والے تھے اب شاہدہ انہیں مصنفین کو اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی لیکن چونکہ گورنر صاحب اور کمیشنر صاحب آنے والے تھے اس لئے وہ واپس ہوتل چلے گئے راستے میں گلزار نخوی صاحب ردب اللسان تھے ردب اللسان یعنی زباندانی کے مرتب یعنی آپ سے جو باتچی تھے اسے بیان کرنے والے مورشس کے خدرطی مناظر کے بہت اہم لوگوں کے سادگی عام لوگوں کی گرم جوشی کے ان کا خیال تھا کہ وہ زبان زدو خاص وہ عام شعر مورشس پر صادق آتا ہے یعنی عام لوگوں کی زبان کی زندگی کو بیان کرتا ہے اگر فردوس بر روئے زمی آست ہمی آست یہ کشمیر کے بارے میں کہا گیا شیر ہے جسے یہاں پر انہوں نے مورشس کے بارے میں بیان کیا ہے اب ہم جہاں سے گزر رہے تھے ایک طرف کچھ جھوپڑی جیسے گھر تھے کبھی کبھی گنے کے ہرے برے کھیت آ جاتے تھے دوسری طرف لیچی کے باغ تھے اب دیکھئے گنے کے کھیت عام طور پر جب بھارت سے مزدوروں کو مورشس لے جا رہے تھے تو وہاں پر گنے کی کھیتی کرنے کے لیے اور شکر نکالنے کے لیے ہی وہاں پر یہاں سے بھارت سے مزدوروں کو لے جا جا رہا تھا اس لیے وہاں پر گنے کے کھیت نظر آ رہے تھے اور دوسرا لیچی لیچی ایک قسم کا پھل ہوتا ہے جو چیکو کی طرح طریقے کا ہوتا ہے گھنے پیڑوں پر سرخ سرخ لیچیوں کے گچھے لٹک رہے تھے باگ سے باہر سڑک کی کنارے اور تیر بچے بیجنے کے لیے لیچیاں لیے بیٹھے تھے لیچی کافی میٹی تھی یہ کافی میٹی ہوتی ہے بیہار وغیرہ میں بہت ہوتی ہے ہوتل پہنچے تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی ہائی کمیشنر صاحب مورشس کے بارے معلومات وہاں پہنچا رہے تھے کانٹرونز نو دسمبر کو شروع ہونی تھی اور ہم لوگ تین دن پہلے ہی پہنچ گئے تھے یعنی ہائی کمیشنر صاحب کون ہوتے ہیں انڈین ہائی کمیشنر یعنی انڈین ایمیسیڈن ہوتے ہیں جو بھارت کی مہا پر رہنمائی کرتے ہیں تو کانفرنس کب ہونی رہی نو دسمبر کو یہ تین دن پہلے ہی پہنچ گئے تھے کانفرنس کے منتظر میں انہیں پروگرام اس طرح بنایا تھا کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کوئی بھی یہ محسوس نہ کریں کہ ہم دیارے غیر میں ہیں دیارے غیر یعنی غیر ملک میں موریشس اپنے خوبصورت ساحلوں کے لئے مشہور ہیں دو ایک ساحل ہم نے بھی دیکھیں ساحل یعنی یہ سمندر کا کنارہ چوڑے چوڑے ساحل اور دور تک تھاٹے مارتا ہوا سمندر اس دن اتوار کی وجہ سے کافی چہل پہل تھی واپسی میں ہم اس ساحل پر اترے جہاں خواتین و حضرات ادھر ادھر گھوم رہے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر انگریز اور فرانسی سے لوگ رہتے ہیں دیکھئے موریشس کے آزادی کے باوجود وہاں پر ابھی بھی انگریز اور فرانسی سے لوگ رہتے ہیں وہاں سے واپسی میں بوٹانیکل گارڈن گئے جہاں ہندوستانی لیڈروں کے لگائے ہوئے پودے بھی تھے بوٹانیکل گارڈن ایک قسم کا وہ گارڈن ہوتا ہے جس میں عدویادی یعنی دوائیوں کے پودے لگائے جاتے ہیں نو دسمبر کو کانفرنس کا افتتہ ہوا کانفرنس تین دن تک جاری رہی زیادہ تر مخالوں میں اس کا بیورہ پیش کیا گیا کہ اردو کہاں کہاں بھولی پڑھائی جا اور سکھائی جاتی ہے تینوں دن کانفرنس کے سارے سیشن بہت کامیاب رہے بارہ کی دوپر کو ہماری روانگی تھی اس دن پورٹ لویس میں واقع اردو انسٹیٹیوٹ جانا تھا اردو انسٹیٹیوٹ کہاں پر موجود تھا پورٹ لویس میں جو ایک طرح سے اردو کا مرکز ہے اردو کا مرکز کہاں ہے پورٹ لویس میں ہے لویس میں ہے اس کے سرپرست جناب احمد صاحب ہے اردو مرکز کے سرپرست کون ہے جناب احمد صاحب اس کے روحے راوہ جناب انعید حسین ایدن ہے وہ بہت انکسار سے بتا رہے تھے کہ وہاں اردو کے فرغ میں کیا الجھنے ہیں اور ان سے کیسے نمٹتے ہیں ہوتل آکر جلدی جلدی سامن سمیٹا اور ائرپورٹ کے طرف چل پڑے چل دیئے اب دل میں لوگوں کی محبت کا احساس تھا اور مورشیس کے حسین مناظر دل پر نقش تھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں سرگرمیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ